السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مٹن کری یعنی بکرے کی گوشت کے سالن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ریسپی ہے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں یا ہم نے بکرے کا گوشت لیا ہے ایک پاؤ اس سے زیادہ ہی ہے تھوڑا اور یا ہم نے تین پیاز لیا ہے تو گوشت کا ہم نے دھلکے رکھ لیا ہے یہ پیاز میں سے باریک کاٹ کے ایک کوکر میں ہم تیل گرم کریں گے اور پیاز اس میں فرائی کرنا ہے ابھی ہم نے اس میں پیاز ڈالی ہے اور اسے ہم فرائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ہری مرچے بھی ڈالنی ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے دو ہری مرچے ڈال دیا زیادہ تیکھا پسند ہو تو آپ اور زیادہ ڈال دیں ہری مرچے اور انہیں ہم فرائی کر لیا ہے اور ہم تھوڑی سی پیاز کو ایک سائٹ پر کر لیں گے اگر آپ نے میری اور بھی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم پیاز اسی میں سے لے کے مسالے کے ساتھ پیستے ہیں اور جو باقی بچی پیاز تھی اور مرچ تھی کونکر میں اس میں ہم نے گوشت کو ڈال دیا ہے اور ہم اچھے سے اس کو چلا کر گوشت کو پیاز کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے تقریبا پاس سے دس میٹ کے لیے ہم کو لگے کہ اچھے سے بھون گیا ہے ہم اسے تیز آج پر بھونیں گے اور اب ہم یہ ایک ٹرماتر لیں گے اور اسے کانٹ کر مکسر جار میں رکھیں گے اور جو پیاز ہم نے الگ کی تھی فرائے کرنے کے بعد اسے بھی اسی میں ڈال لیں گے اور اب ہم اس میں ملائی ڈالیں گے تھوڑی سی ملائی ہے تقریبا ایک ٹیبل سپون اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور یہاں ہم نے چار بادام لیے ہیں اسے بھی انہی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ان کا ایک پیسٹ بنائیں گے بارک سا پیسٹ ایک بار اسے پیسنے کے بعد تھوڑا سا پارن ڈالیں گے تاکہ یہ اور بارک پیسٹ جائے یہاں دیکھیں ہم نے گوشت کو کتنے اچھے سے بھون لیا اب اس میں ہلڈی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں اور نمک اتبہ ذائقہ اور ہم نے اس میں ون ار ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اپنے ذائقہ کے حساب سے اور یہ ہم نے ڈوٹے بل سپون لیسون ادھرک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے اس میں اور ان سب کو چلا کر خوب اچھے سے پھر سے بھونیں گے انہیں دس منٹ کے لیے اب ہم اسے بھون رہے ہیں اور یہاں دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں کتنا اچھے ہم نے بھون لیا ہے اور جو ہم نے ٹاماتر پیاس کا پیسٹ بنایا تھا اور ملائی اور بادام کا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اور ہم انہیں چلا کر پھر سے بھوننے کے لیے لگ دیں گے جب تک کہ ہمارا مسالہ کو بچے سے ہو جائے اور تیل نہ چھوڑ دیں جب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اور یہاں دیکھیں کتنا اچھا یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اس نے کتنا اچھے تیل چھوڑ دیا ہے اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہم اس کا سٹالن بنا لیں اور اس میں ہم نے دیکھے پانی ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے بعد ضرورت لگی تو تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے پانی ڈال کر اسے اچھے سے ایک بار چلا کر سب کچھ اچھے سے ملا کر ہم کوکر بند کر دیں گے اور تیز آج پہ رکھیں گے جب تک کہ سیٹی بن نہ جائے جب سیٹی بن جائے تو اسے دھیمی آج پہ دس میٹ کے لیے پکائیں گے اور دس میٹ کے بعد ہم گیس بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارا سالن تیار یہاں دیکھیں دس میٹ ہو گیا ہمارا ٹیسٹی سالن تیار ہو گیا ہے کتنا اچھا اس کا کلار آیا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آیا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل پر بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ